موسیقی 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 مجھے ایسا لگتا ہے بہت جلدی ہوگا اس میں گرین ٹرائبیونل نے ایک ہم کو سٹے دیا ہوا لیکن وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم کو پروجیکٹ کو ڈیلے نہیں کرنا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو جو پرانا environmental clearance ملا تھا کیا وہ ابھی بھی لاغو ہے اس کے بارے میں revalidation آپ کیجئے تو ہم ان کے سامنے وہ کر دیں گے کہ ہم کو ابھی بھی وہ لاغو ہے اور نیا clearance ہم کو آئے گا جائکہ کے ساتھ ہم نے ٹائپ کیا ہے اور اس ٹائپ میں میں جیپان گیا تھا منسٹر کے ساتھ ہمارا مو ہوا جس میں جیپان اس کو پورا فائنانس کر رہے ہیں تیس سال کے لیے پیسہ دے رہی ہے تو اس میں یہ تیہ ہوا ہے کہ ڈیسیمبر تک جیپان کی یہ جو جائکہ ہے یہ سارے جتنے ان کے سٹڈیز ہیں اس کو کمپلیٹ کریں گے اس کا ایک بارچارٹ انہوں نے ہم کو دیا ہوا ہے اور ڈیسیمبر میں ہمارے ساتھ وہ financial closure کرے گی اور ڈیسیمبر کے بعد مارس تک ہم کو اس کا ٹینڈر بولانا ہے یہ ہم نے کہہ دیا ہے ویسے ہی کوسٹل روڈ کے فرنٹ پر بھی گرین ٹریبینل کو issues ہیں نہیں وہاں گرین ٹریبینل کے issues ابھی نہیں ہیں کوسٹل روڈ میں ہم نے اس کا نیا نوٹیفکیشن نکال دیا نوٹیفکیشن نکالنے کے بعد سجیشن اوبجیکشن ہو گیا اس کا ہیری ہو گیا ابھی فائنل نوٹیفکیشن کسی بھی سمیں اگلے ساتھ آٹھ دنوں میں نکل سکتا ہے جس کے نکلنے کے بعد یہ فاسٹ ٹیک پر پروجیکٹ چلا جائے گا نیو ممبئی ائرپورٹ جو ہے میں معنی ہے پردان منتری جی کو بہت بہت دینا چاہتا ہوں انہوں نے پرگتی یہ جو ایک راجیوں کے ساتھ وارتالاک شروع کیا ہے ویڈیو کانفرنسیگ کے ساتھ جس میں راجیوں کے مکھی سچوں کے ساتھ وہ بیٹھے اس کا ایفیکٹ کیا ہے یہ ہم نے نیو ممبئی ائرپورٹ میں دیکھا ہمارے آٹھ پرمیشن کئی سالوں سے نہیں مل رہی تھی اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لئے اتنا ہم آگے چلے گئے تھے اپر آٹھ پرمیشن کے لئے ہم رکے تھے ماننی پردھان مانتری جی کے ایک ویسی سے ساتھ پرمیشن جس دن ویڈیو کانفرنسیگ تھی اس کے دن سوما مل گئے اور ایک بچی ہوئی پرمیشن تھی پردھان مانتری جی نے اس ویسی میں concern department کو پوچھا بھئی کیا پروبلم ہے آپ کیوں نہیں دے رہے ہو انہوں نے کام آٹھ دن میں دیں گے اور ساتھ دن انہوں نے اس کو ہم کو دے دیا تو آج وہ بھی بیڈنگ سٹیج پر آ گیا اس کا آر ایف کیو یہ سبمیٹ ہو گیا تین بیڈرز کالیفائ ہو گئے اور ابھی آر ایف پی کے لیے ہم لوگوں نے یعنی فینینشیل بیڈ کے لیے ابھی ان کو سمیہ دیا ہوا ہے ہمارا پریا سے یہ ہونا ہے کہ اگلے سال مطلب یہ جو آنے والا سال ہے اس میں اس کا کام شروع کرے اور ٹارگیٹ تو یہ ہے کہ 2019 میں یہاں سے پہلی فلائٹ سلائے کرے ایک وشائے جو بڑا جٹیل ہے مہاراشترا کے لیے خاص کر کے مومبئی کے لیے جس کا سممند ریال اسٹیٹ سے ہے ڈیولپنٹ کنٹرول رول بنے ویڈراؤ ہو گئے دوبارہ آنا ہے مجھے اس میں ڈر ہے ڈر یہ ہے کہ اس کو بہت ڈیلے کرانے کے لیے بہت ساری کوششیں ہوں گی کیونکہ سپلائی بڑھ گئی تو گھر بنیں گے دان گریں گے لوگوں کو گھر ملے گا اور وہ ہوگا تو جو بھک نہیں رہے ہیں ان کے لیے مصطبت ہوگی مجھے تھوڑا سا اس میں ساجیس جیسا دکھتا ہے دیکھیں ڈیولپنٹ کنٹرول رولز جو نئے ہیں مول روپ سے نئے ڈیولپنٹ کنٹرول رولز آئے نہیں تھے ڈیولپنٹ پلان آیا تھا جو مہانگر پالکہ نے تیار کیا ہوا تھا اور اس پلان کو کرتے سمیں بہت گلتیا ہوئی تھی جہاں پر آلریڈی کنسٹرکشنز ہے وہاں پر ریزرویشنز دکھائے گئے تھے جہاں ریزرویشن کے لیے کھلی جگہ جہاں سڑک گھر جہاں گھر وہاں سڑک ایسے کئی چیزیں تھیں اس لئے ہم کو ہم نے مہانگر پالکہ کو اندردشت کیا ہے کہ آپ اس کو ریکٹی فائی کیجئے اور ریپبلیش کیجئے تب تک وہ کام بڑا تیجی سے ہو رہا ہے اور میرے حساب سے آنے والے سال میں وہ نشط روپ سے آنے والے چھے مہنے میں ریپبلیش ہو جائے گا لیکن تب تک کام ہم نے رکھنے نہیں دیا ہے پورانا دیولپمنٹ پلان آج بھی لاغو ہے پورانے دیولپمنٹ کا ڈیسی آر بھی لاغو ہے کیونے ہم نے سٹرینجنٹ آف دو ٹو کر دیا ہے سٹرینجنٹ آف دو ٹو میں اس دیولپمنٹ پلان کا جو سٹرینجنٹ ریزرویشن ہے اس کو ہم نے لاغو رکھا ہے تاکہ کوئی اس کو میسیوز نہ کر پائے تو ایک دس پرتیشت کیسے سیسے ہے کہ جس میں اڑچن ہی آرہی ہے 90% کیسے میں کوئی اڑچن نہیں ہے اور ہاؤزنگ سٹاک ممبئی اور ایم امر کا بڑھنا چاہیے اس دروشتی سے ہم نئی پولیس ہی لاؤ رہے ہیں آنے والے پندرہ بیس دنوں میں ہماری پولیسی آئے گی جس کو ہم نے سینٹرل کی جو پولیسی ہے ہاؤزنگ فر آل بائی ٹویں 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 اس کے ساتھ آلائن کیا ہے اور گیارہ لاکھ ایفورڈیبل گھر یہ ممبئی میں بنے یہ ہمارا پریہا سے تو ایفورڈیبل گھر بنانے کے لیے جو انفراشٹرکچر سیکٹر کا درجہ چاہیے یا لون کی سینہ بڑھا دی جائے گھروں کے لیے یہ دوسری چیز ہے اور تیسری سب سے بڑی چیز ہے لوکل باڈی کی پرمیشن کا سب سے بڑا مسئلہ اس کوبیب کو اس مکر جال کو آپ کیسے توڑیں گے ایک نے بالکل صحیح بات کہی آج دیکھئے پیسہ یہ پروبلم ہی نہیں ہے پروبلم ہے پرمیشن کیونکہ میں نے اکسر دیکھا ہے کہ جس پروجیکٹ کو کلیرنس ملتا ہے جو کلیر پروجیکٹ ہے اس میں ملٹی نیشنل ایجنسیز بڑے پیمانے پر نیویش کرنے کے لیے تیار ہیں کئی پینشن فنڈز ہمارے پاس آئے جو دو دو بلین ڈالرز یہ ممبئی میں ہاؤزنگ میں اور ایفورڈبل ہاؤزنگ میں انویش کرنے کو تیار ہیں ان کا کہنا اتنا ہی ہے کہ آپ کی پرمیشن کی ریجم کو آپ فاسٹ کیجئے ابھی ہم نے ممبئی مہنگر پالیکہ کو بتایا ممبئی مہنگر پالیکہ نے کنسلٹنٹ اپورنٹ کر کے ایک نیا ریجم تیار کیا ہے جس کو وہ ابھی رول آؤٹ کریں گے اور جس میں بہت پریڈکٹیبل اور بہت فاسٹ سارے کمپلائنسز ہوں گے اور کمپلائنسز کے سنکھیا انہوں نے قریب قریب ساٹھ پرتیشت کم کیے چالیس پرتیشت جو بلکل سٹیٹوٹری ایمپورٹنٹ کمپلائنسز ہے اور اس کی سمیں سیمت تے کر دیے تو اس میاد میں وہ کمپلائنسز دینے ہی پڑیں گے یہی ہم نے ابھی جو ایک قانون تیار کیا ہے رائٹ ٹو سرویس ایک وہ ہم نے سب کو لاغو کیا اور ہر دیپارٹمنٹ کو یہ کہا ہے کہ اس کے تحت آپ نوٹیفائی کیجئے کہ آپ کے پاس پرمیشن کے لیے آنے کے بعد آپ کتنے دنوں میں پرمیشن دوں گے اور سارے ڈی سی آر جو ہے یہ ہم آن لائن لا رہے ہیں تو ہم نے یومن انٹرونشن کو سماپ کرنے کا پریاد شروع کر دیا ہے ممبے میں سب سے پہلے یہ ہوگا اور بچیو ہی مہانگر پالکاؤں میں بھی یہ ہوگا ایک سوال اب آپ سے تھوڑا پولٹیکل سائید میں جاتے پر پوچھنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ بڑی خبر آگئی کی چھوٹا راجن کو گرفتار کر لیا گیا انڈونیشیا میں میری سمجھ یہ ہے کہ وہ آسٹریلیا کی پہل پر گرفتار ہوئے اب ہم کو کیندر سرکار اور ایجنسیاں بتا رہے ہیں کہ ہمارا بھی کارڈینیشن اور سوچنائیں اس میں تھیں زیادہ تر کیسے جو ہیں وہ مہاراشترا سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کہ آگے ہم اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے کیا آپ ترند کہیں گے کہ ان کو مہاراشترا پولیس کے حوالے کیا جائے دیکھیں مول روپ سے میری جو جانکاری ہے پچھلے ایک مہنے سے کیندر کی سرکار اس ماملے میں تچ میں تھی اور اس کی ساری کاروائیہ چل رہی تھی کیونکہ کچھ انفرمیشن ہمارے یہاں سے بھی گئی تھی اور ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ کیندر سرکار کو ان کے ڈیپورٹیشن کے لیے آوشک ساری جانکاریہ جو ممبئی پولیس کے پاس ہے مہاراشت پولیس کے پاس ہے وہ ہم مہایا کرائے تو پہلے ہم ہمارے پاس جتنے ان کے خلاف آفنسس ہیں جن کے ان کے خلاف الگ الگ سبوت ہمارے پاس ہے وہ ہم کیندر سرکار کو دیں گے اور کیندر سرکار سے بعد میں ہم یہ مانگ بھی کریں گے چونکہ آفنسس ہمارے یہاں ریجسٹرڈ ہے تو اس کی انکوائری کرنے کے لیے ان کو مہاراشت کو بھی سوپا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نشطی طرف سے کیندر سرکار وہ کرے گی تو بھی کارڈنیشن میں سب سے پہلے کیندر سرکار کو تو ساری چیزیں سے اپنے کا کام مہاراشت کے ور سے کیا جائے گا یہ بڑی گھٹنا ہے اور بہت سووچاریت ڈھنگ سے اس کو انجام دیا گیا ہے تو آنے والے دنوں میں کرائیم اور ٹیرر کے فرنٹ پہ اور کیا ایکشن ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بلکل صحیح بات آپ نے کہی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ایمپورٹن ڈیولپمنٹ ہے جس سے ایک کرائیم کا نیکسس ہمارے ہاتھ میں آئے گا لیکن ساتھی میں ہمارا پریاس یہ بھی ہوگا کہ جو ڈی گینگ ہے اس کے بھی جو آلہ لوگ ہیں including ڈی ڈاؤود ان کو ہم کس پرکار سے گرفتار کر پائیں اس کے لیے بھی کیندر سرکار پریاس رتھ ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان کو سورکشن کس نے دیا ہوا ہے اور پاکستان کے آئیس آئے کے سورکشن میں آج وہ وہاں پر ہے لیکن مجھے وشوا سے جس پرکار سے کوڈنیٹڈ پریاس کیندر سرکار کے دوارہ کیا جا رہا ہے اس گینگ کے لوگوں کو نشط روپ سے کیندر سرکار پکڑ پائے چھوٹا راجن کے اوپر پوری کانونی کروائی ہوگی یا اس کو کچھ اپروار وغیرہ بنانے پر وچار کیا جا سکتا ہے لیکن آج تو یہ بہت جلدی ہوگا اس کے بارے میں بولنا کن پرستیتیوں میں ان کو پکڑا گیا ہے ڈیپورٹیشن کی جو ٹریٹی ہوگی یا جو چیزیں ہوگی اس میں کیا کنڈیشن لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ سارے ٹرائلز پر ہونے چاہیے بلکل ہوں گے ہندیڈ پرسنٹ ہوگی میرے اصاب سے تو کوئی تکلیف نہیں ہے ٹرائلز ہونے کے بارے میں لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ کچھ بہت مہتوپورنہ انفرمیشن بھی ان سے مل سکتی ہے جس میں ہم کو انٹریسٹ ہے بلکل ایک سوال جس کو میں ٹریویلائز نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کے صحیح یوگی خود ہی اس بھاشا میں بات کرتے ہیں اب سامنا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دانس گروپ کو بھیجنے میں آٹلاک روپے دے دیئے جو لاتور میں سواتی ماری گئی بھوک سے اور ابھاؤ سے اس پر پیسے خرچ نہیں کرتے ہیں دیکھئے یہ کہنے کے لئے تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے بھول روپ سے سب سے بڑا نرنہ ہے ہماری سرکار نے کیا لیا جو کسان ہے وہ بھوک کے قرن مر رہے تھے کیونکہ ہمارا کسان مونوکراپ پر ہے اس کا ایک کراپ فیل ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا ہماری سرکار نے پہلے یہ نزرنے لیا کہ 67 لاکھ کسان پریواروں کو ہم فوڈ سیکیورٹی دے رہے ہیں دیش کا پہلا راج ہے 3 روپے کلو چاوال اور دو روپے کلو گے ہو ہم دیتے ہیں اور آج اس کے کارن بڑے پیمانے پر کسانوں کو رہت ملی ہے سواتی کا جو کیس ہے وہ بہت دردیوی ہے لیکن اس میں دو اینگل ہے اگر آپ اس کا خط پڑے تو ایک خط جو گھر کی گریبی ہے اس سے وہ تنگ آئی ہوئے پڑھائی کا پریشر اس کے اوپر ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا کردہ جو کوئی انہوں نے ایک ان کے پیدھا جی نے ٹیمپو اگرہ جو کچھ ایک خواہن لیا تھا اور اس کا جو کردہ پاچ لاکھ روپیا ان کے اوپر بیٹھا جس کی وصولی پرائیویٹ فائنانس فائنانسر کر رہے ہیں اس کا ایک بڑا ان کے اوپر پریشر تھا اور اس کے کارن انہوں نے آتمتیا کیے جہاں تک یہ ڈانس ٹروپ کا اگرہ سوال ہے ایک تھائیلر اپنے بینکک میں پرفارمنگ آرچ اولیمپیار ہو رہا ہے اور اس پرفارمنگ آج اولیمپیار میں ہمارے سولہ سرکاری کرمی یہ سیلیکٹ ہوئے اور وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم سرکاری کرمی ہیں ہم پرائیویٹ ہسپیٹیلیٹی لینی سکتے پرائیویٹ سپانسرشپ لینی سکتے اور اولیمپیار میں ہمارا سیلیکشن ہوا ہے اس لئے سرکار کے اور سے ہم کو مدد دینی چھئے سرکار کے مدد دینے کے لیے جو ہمارے ہاں پر الگ الگ اکاؤنٹ چلتے ہیں تو چیف مینسٹر ریلیف فنڈ کے ٹوٹل پاچ اکاؤنٹ ہے جس میں سے ایک اکاؤنٹ ہے جو کیولڈ راٹ کے لیے ایک اکاؤنٹ ہے جو جلیوک شیوار کے لیے ایسے الگ الگ اکاؤنٹ ہے ایک اکاؤنٹ ایسا ہے کہ جس اکاؤنٹ میں پچیس پرتیشتے نے ساٹھ کروڑ روپیہ یہ سانسکروتک کاریوں کے اوپر خرچہ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے پچھلے ایک سال میں اس میں سے کسی کو ایک نیا پیسہ دیا لیا لیکن چوکے سرکاری کرمچاری تھے اولیمپیار میں سیلیکٹ ہوئے تھے اور ان کی بات میں تکھتا کہ وہ پرائیویٹ ہسپیٹیلیٹی لے نہیں سکتے اور یہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ پرائیویٹ سوانسرشپ لے لو تو یہ بلکل غلط ہوتا اور اس لئے ہم نے نیم میں بیٹھا کر جو دیا وہ قانون میں دیا لیکن ہم نے کہا کہ چوکی ہمارے خود کے orders تھے کہ ابھی ایسا کسی کو ہم دیں گے نہیں اس لئے ہم نے کہا ایک سپیشل کیس ہم کریں گے اور چوکی اس میں پیسہ ہے اور وہ اس کے لئے یوٹلیز کیا جا سکتا ہے اس لئے ہم نے وہ پیسہ دیا یہ دو چیزوں کو جوڑنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے اس کو طول دیا گیا بہت غلط طریقے سے اس کو طول دیا گیا کہیں پر بھی کسانوں کے ڈراؤٹ کے پیسے سے جیدوک شوار کے پیسے سے سب لوگوں کا ہمارا اوپر وشواس کتنا ہے اتنا ہم کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کیے اس کے باوجود اسی دن جس دن میں خبریں لوگوں نے چلائی دو کروڑ روپیہ لوگوں نے ہم کو دیا دیکھیں اس میں دکت ہے خبریں چلا یا اس کو جس کو کہتے ہیں فیویل کون دے رہا ہے آپ کے سرکار میں شامل آپ کے سیوگی دل آپ کے مطر لگاتار ایک کے بعد علوچنا کر رہے ہیں حملے کر رہے ہیں اور آپ کے لیے الگ الگ گھٹناوں سے سیاہی وحی پورت کر کے مشکلیں بھی پیدا کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں اس کا کارن کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو منتری ہیں ان کو لگتا نہیں کہ وہ منتری ہیں دیکھیں ایسا تو لگ رہے ہیں کوئی سوال نہیں ہے ان کے منتریوں کو پورے ادھکار ہے ان کے منتریوں کے کوئی ادھکار ہم نے چھینے نہیں ہے ان کے department وہ خود چلا رہے ہیں ان کا کہنا ہے ان کے سچو چلا رہے ہیں ہمارا چلتا نہیں ہوا دیکھیں اگر ان کو ایسا لگتا ہے تو دیکھیں میں ایسا مانتا نہیں اگر کوئی منتری یہ کہے کہ سچو چلاتا ہے تو یا تو اس کو سبویدھان پتا نہیں ہے یا وہ کمجور ہے اس لئے اگر کوئی منسٹر ہمارا بھی یا ان کا بھی یہ کہتا ہے کہ سچو چلا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ منسٹر یا تو سویدھان کو نہیں جانتا یا کمجور ہے اپنا دپارٹمنٹ سمجھ نہیں پایا اور پورے طریقے سے ان کے منسٹرز کو ہم نے آج بھی ان کے منسٹرز کی فائل ہمارے پاس آتی ایک دن رکھتی نہیں ہے کبھی نہیں کیونکہ میں ان کو ان کو منسٹر مانتا ہو میری کیبینیٹ کا آنگ مانتا ہو میں کبھی ان کو الگ مانتا نہیں ہو اب یہ بات الگ ہے کہ ان کی پارٹی میں کچھ بڑھ بولے لوگ ہیں اور وہ بڑھ بولے لوگ بولتے رہتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر کبھی جواب دیتے نہیں ہے ادھو جی اگر کوئی بات بولے تو ہم اس کو عدیقرط سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم بولتے ہیں ایک اور سوال وہ یہ کہ دیکھئے شیو سینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو منتری جیسا محسوس نہیں ہوتا اور آپ کے بی جے پی کے کچھ منتری ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہے نہیں جی ایسا کوئی سمجھتا نہیں ہے سب یہ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ چیف منسٹر ایک ہے اور وہ میں ہو اس لئے کوئی پرولیم نہیں ہے ایک بات اور ہے سر پروٹوکول کے ناتے بڑا ضروری ہے کہ مودی جی بارہ مطی چلے گئے جیٹلی جی بھی بارہ مطی چلے گئے سینا کو کشٹ یہ ہے کہ نسی پی سے آپ کا کچھ چل رہا ہے اور آپ شیف سینا کو ڈمپ کرنے والے ہیں نہیں جی ہمارا کوئی ایسا کوئی ویچار ہی نہیں ہے دیکھیں مول روپ سے اپنی سنسکرتی میں جو ہماری ویروڈی پارٹی ہے ہوتی ہے ان کو ویروڈی مانتے ہیں ان کو دشمن نہیں مانتے ہیں یہ ہمارا ایک سنسکار ہے اور ہماری پولیٹکس میں بھی یہ ہم نے دیکھا ہے اور اس لئے نسی پی ہماری ویروڈی پارٹی ہے شرط پوار ہماری ویروڈی ہے لیکن ہمارے دشمن نہیں ہے تو کوئی کارکرم کا آئیویجن وہ کرتے ہیں تو اس میں اگر پردان منتری جاتے ہیں یا ان کے 75 سال پورے ہوئے ہیں اس کے آئیویجن ہوتے ہیں اس میں اگر ہمارے فینانس منسٹر جاتے ہیں ہمارے راجنیتک سنسکرتی کا بھاگ ہے مجھے بھی ان کے لیکن پھر وہ کہتے ہیں سچائی گھوٹالے کی جانچ میں کھالی دکھانے والی کام ہو رہے ہیں یہ دیکھیں وہ تو بولنے کے لئے کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ تو ہماری تاکت تھی کہ ہم نے سچائی گھوٹالے کی جانچ انجام تک پہنچانے کا سارا کام شروع کر دیا ابھی لوگ جیل میں جا رہے ہیں منسٹرز کے اوپر سکنجا کچھ رہا ہے دوسرے ایک معاملے میں مہارا شدن کے معاملے میں ایک منسٹر کے اوپر ایک منسٹر مطلب ان کے اوپر سارے آفینسز داخل ہو گئے تو یہ کوئی سوال نہیں اٹھتا جی ہمارے کو مجھے جس دن میں مکھے منتری بنا مجھے موڈی جی نے ایک ہی بات کہی کہ راج دھرمکہ پالن کروں اور میں وہی کرتا ہوں دیون جی آپ نے ایک سال کا پورا اپنا کاریکال جو ابھی تک چلایا ہے وہ بہت ہی نیرویباد اور کافی ڈائنمک ڈھنگ سے رہا ہے لیکن اب نتیجے تیجی سے آئیں اسی شکریہ امنا کے ساتھ آپ کو بہت بہت ہی ڈائنگ کیو